السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کامل مومن کون ہے وہ کون سی علامات ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب بندہ کامل مومن ہو جاتا ہے ایمان کی جو علامات ہے جو اصحاب ہے ایک کامل مومن کے کمال ایمان کے جو اصحاب ہے اگر وہ اس بندے کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی مصیبتوں بیماریوں اور پریشانیوں سے اس بندے کو بچا لیتا ہے ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول نے سوسائیٹی کو بلڈ کیسے کیا ایک منظم ایک مستحکم سوسائیٹی کو ایک مستحکم معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بنایا اور دیکھیں نا انقلاب کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہ لائے تھے تو انسان انسان کا دشمن تھا وہ انسانیت سے گرا ہوا تھا وہ اخلاق سے گرا ہوا تھا ماں کے حقوق کیا تھے وہ اس کو پتا نہیں بہن کے حقوق کیا اس کو پتا نہیں باپ کے حقوق کیا اس کو پتا نہیں جب ماں باپ کے حقوق کا اس کو پتا نہیں تھا تو سوسائیٹی کے اندر رشتداروں کے اندر اور اسی طریقے سے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے حقوق کا اس کو کازے پتا چلنا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق وہ کون سی باتیں تھیں وہ کون سے جملے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے وہ کون سی بات تھی وہ کون سے جملے تھے وہ کون سے الفاظوں کا چناؤ تھا کہ ان کو کس طریقے سے مستحکم دیکھا گیا کس طریقے سے ان کو بھائی بھائی کے حقوق کو عدا کرتے ہوئے دیکھا گیا ماں باپ کے حقوق کو عدا کرتے ہوئے دیکھا گیا وہی لوگ تھے تو حقوق نہیں جانتے تھے وہی لوگ تھے جو انسانیت کے دشمن تھے لیکن اب وہی لوگ انسانیت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تجار تھے بھائی کا حق ادا کر رہا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کر رہا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کیے جا رہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کونسی بات تھی بات یہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اروج دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اخلاق لوگوں کو بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا بھی اس لیے کہ وہ جس دین کو لے کر آئے تھے وہ دین دین فطرت ہے اور فطری چیز اگر انسان بھول گیا ہو اور اس کو یاد دلا دی جائے تو وہ اس فطرت پر بہت جلدی آ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں وہ چیز رکھی ہے فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا عادت بدلی جا سکتی ہے فطرت بدلی نہیں جا سکتی انسان فطرت کو بھول سکتا ہے لیکن فطرت جب اس کو یاد دلا دی جائے وہ اس پر ضرور آ جاتا ہے بہرحال تو میرے بائی اور میری بہنوں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اعصاف بتائے اور وہ اعصاف انسان کے لیے کتنے فائدے مند ہیں کہ انسان کو بڑی پریشانیوں سے وہ بچا دیتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمغین کر دے یہ ایمان ہے دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کا خاتمہ کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری نیکی اگر تجھے خوش کر دے انسان کا فطری تقاضی یہ ہے کہ جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے کوئی بھلائی کرتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے اندرونی ایک سکون ملتا ہے بندے کو اگر ایک اندھا راستے سے جا رہا تھا اس کو روڈ کروز کرنا ہے اگر کوئی بندہ اس کو دیکھے کہ یہ اندھا ہے اور روڈ کروز وہ کر رہا ہے دوڑ کر کے جائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لے اور اس کو روڈ کروز کروا دے یہ اس نے نیکی کی یہ اس نے بھلائی کی اب یہ بھلائی اس نے کی وہ اور اندھا یہ دو تھے صرف اس نے وہ بھلائی کی دلی سکون اس کو ایک ملتا ہے کہ اس نے آج ایک بھلائی کی ایک بندے کی مدد اس نے کر دی اللہ تعالیٰ روحانی سکون اس کو عطا کرتا ہے اور بہت بڑا غم بھی اگر اس کے پاس تھا لیکن اس نے یہ بلائی کی وہ غم بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے خوشی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اگر کوئی مومن ہے ایمان والا ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے کامل مومن ہونے کی علامت ہے برائی گناہ اس کو غمغین کر دے اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو پریشان کر رہا ہے کسی کو حیران کر رہا ہے کسی کی گاڑی کو پنچر لگا رہا ہے کسی کے گھر کے سامنے لجاگر کی کچرہ لگا رہا ہے کسی بھی طریقے سے اگر وہ پریشان کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے کسی کو سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے یا بزنس پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے وائف کو دھوکہ دے رہا ہے ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے پتہ نہیں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے وہ جو چھپا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے گھر والوں سے گھر والوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ سچی بات کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ اس کو غمگین کریں گا اگر وہ کامل مومن ہے اے تو وہ جھوٹ اس کو غمگین کریں گا اگر کامل مومن نہیں ہے راہ تائی بات گئی ختم بول دیا ختم رات گئی بات گئی ختم اگر مومن ہے تو وہ غمگین اس کو کریں گی بابا اس کو برا لگیں گا کہ یار میں نے جھوٹ گیا اور ہوتا ہے بہت سو کے ساتھ ایسا اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری نیکی تجھے خوش کر دے تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے یہ کامل مومن کی علامت ہے وہ آنے والے نے پوچھنے والے نے پوچھا یار رسول اللہ گناہ کیا ہے اس پر پہ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی کام تو کر رہا ہے اور وہ تیرے دل میں کھٹکا دال رہا ہے وہ یہ تیرے دل میں آ رہا ہے کہ یار یہ برائی ہے اللہ کے رسول نے کہا اس کو چھوڑ دے وہ گناہ ہے تو سوسائیٹی کو منظم کرنا چاہتے ہو اچھے سوسائیٹی بلڈے کرنا چاہتے ہو یہ قائدہ رکھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے وہ کامل مومن کا ایک وصف ہے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی دوسری چیز کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سوسائیٹی کو رائج کیا ایسی سوسائیٹی کو بلڈ کیا کہ اگر اس سوسائیٹی کے اندر دیڑ سو لوگ سو لوگ پانسو لوگ ہزار لوگ اگر رہتے ہیں اور وہ مومنین ہیں مسلمان ہیں سارے کے سارے تو اگر کوئی بندہ اس سوسائٹی کا ممبر ہے مسلمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ ہمیں دیا وہ قائدہ اتنا انمول ہے اتنا پیارا ہے کہ اگر اس قائدے پر ہم عمل کرے کوئی بندہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی بندہ ہماری سوسائٹی کے اندر پریشان نہیں رہ سکتا کوئی بندہ ہمارے سوسائٹی کے اندر بے سکونی کے اندر نہیں جا سکتا گناہ کے اندر نہیں جا سکتا شراب نوشی کے اندر نہیں جا سکتا جوا کھیلنے سے بچ جائیں گا اگر اس قائدے پر عمل کر لیا جائے اور یہ ایک مومن کے کامل مومن ہونے کی دوسری علامت ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے کام آئے اس کی پریشانی کو حل کرے اس کے مشکل میں اس کے کام آئے اس کی مدد کرے اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جسم کے کسی حصے کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے مومنین ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جانا چاہیے اگر کوئی بندہ ہماری سوسائٹی میں پریشان ہے اس کی مدد کی جائے اس کا غم ہمارا غم اس کی پریشانی ہماری پریشانی اس کا منافع ہمارا منافع اس کا نقصان ہمارا نقصان یہ سوسائٹی ایک منظم سوسائٹی ہے اور اگر وہ شراب نوشی کی طرف جا رہا ہے سارے مل کر اس کو سمجھائے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے سارے مل کر اس کو سمجھائے برائی کی طرف جا رہا ہے سارے مل کر اس کو سمجھائے اگر اس طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی کی نیو رکھیں گے تو ہم برائیوں سے بچ جائیں گے شراب جیسی بڑی غلیظ بیماری سے ہم بچ جائیں گے جوہ جیسی غلیظ بیماری سے ہم بچ جائیں گے گناہ جیسی بڑی بیماری سے ہم بچ جائیں گے اسی کے ساتھ آگے بڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبیعت میں توازو اور انکساری ہوں گے وہ ڈاؤن ٹو ارث رہیں گا ہمیشہ وہ ڈاؤن ٹو ارث اگر ہے توازو انکساری اس کے اندر تکبر سے وہ بچ جائے گا ایٹیٹیوٹ سے وہ بچ جائے گا اور مومن کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ مومن کی مثال اس طرح ہے جیسے کھیت کا وہ پودا جو نرم ہو جو نرم طبیعت کا ہو بلکل کسان نے بیج بویا پودا نکل رہا ہے نرم ہے نازو کے ہوا جس طرف لے کر کے جاری وہ جارہے ہوا رک گئی وہ معتدل ہو کر کے اپنی جگہ پر رک گیا اعتدال کے ساتھ اس نے اپنے پتوں کو بھی صحیح کر دیا تو مومن کی طبیعت میں آج زیر ان کے ساری ہے مومن کی طبیعت میں اکڑ نہیں ایٹیٹیوٹ نہیں ایٹیٹیوٹ اگر نہیں ہے وہ ایک غریب کے ساتھ بھی اس طریقے سے سلوک کریں گا جیسے امیر کے ساتھ کرتا ہے تکبر ایٹیٹیوٹ سب سے بڑی بیماری ہے سب سے بڑی بیماری ہے اگر بندہ ایٹیٹیوٹ سے بج گیا اس نے دنیا جیتے لیا وہ ڈاؤن ٹو آرز ہمارے یہاں پر جملہ ہے نا ہے اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو چھوٹا بنو پہنے اگر بڑا بننا چاہتے ہو بڑوں کے سامنے چھوٹے رہو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اور انسان ہے بھی کیا اللہ تعالی چلائے وہ چلتا ہے اللہ تعالی کھلائے وہ کھاتا ہے اللہ تعالی پہنائے وہ پہنتا ہے اس کا اپنا ہے بھی نہیں کچھ اللہ چھین لے محتاج ہے اللہ دے دے مالدار ہے تو اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے مومن کی طبیعت کے اندر نرمی اگر کسی بندے کے اندر آ گئی وہ بندہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے سب اس سے محبت کرتے ہیں اور کا کافر کی مثال اس طرح ہے جیسے شمشات کا درخت ہوا آئے تو بھی وہ اسی طریقے سے اکڑ کر کھڑا ہے ہوا رک جائے تب بھی وہ اکڑ کر کھڑا ہے کافر کی طبیعت میں گنہگار کی طبیعت کے اندر اکڑ ہے مومن کی طبیعت میں اکڑ نہیں ہے چوتھی بات اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمائی اور یہ تمام بڑی بیماریوں کا خاتمہ ہے تمام بڑی بیماریوں کا خاتمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو الفت کرتا ہے سب سے سب سے محبت کرتا ہے اس کی طبیعت کے اندر سب سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بہت مال دے رہا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے جلتا نہیں ہے اگر کوئی محتاج ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے چڑتا نہیں ہے وہ ہمیشہ خوش ہے سب سے اب وہ ہمیشہ اگر خوش ہے سب سے تو وہ ذہنی دباہ اسے بچیں گا جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے سوسائیٹی سوسائیٹی میں دیکھ رہا ہے وہ بہت آگے بڑھا ہے یہ ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے سوسائیٹی میں دیکھ رہا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ ڈپریشن میں جا رہا ہے سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے اس کی صحت بڑی اچھی بن رہا ہے دپریشن میں جا رہا ہے دپریشن سب سے بڑی بیماری ہے ذہنی بیماریوں کا توڑ ہے محبت ذہنی بیماری کا دپریشن کا ٹینشن کا توڑ ہے محبت اور وہ محبت انسان سے ہو وہ محبت اللہ سے ہو وہ محبت رسول اللہ سے ہو اگر اللہ سے محبت ہوں گی رسول اللہ سے محبت ہوں گی انسانوں سے محبت ہوں گی وہ بندہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اگر نورمل ٹینشن بھی اس کو ہے تو اگر وہ کسی سے محبت کر رہا ہے کسی کی مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مدد کے تفیل اس محبت کے تفیل اللہ اس کے اس ٹینشن کو بھی ختم فرما دیتا ہے اللہ کے رسول کی ان باتوں پر اگر ہم چار باتوں پر عمل کریں ساری باتوں پر عمل کرنا ہے لیکن اگر کامل مومن ہے تو وہ چار چیزیں اس کے اندر یہ پائی جائیں گی اور اگر وہ کامل مومن ہے تو وہ ان ساری بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا ذہنی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا وہ ڈپریشن سے بچے گا ٹینشن سے بچے گا وہ ایٹیٹیوٹ کی بیماری سے بچے گا گناہ کی بیماری سے بچے گا اور گناہ ساری بیماریوں کے جڑے گا جتنے بھی برے کامیں ساری بھی بڑی بیماریوں کے جڑے گا تو عمل کرے محبت پیدا کرے آپس میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اگر کوئی قرض کا مستحق ہے اس کو قرض دے گنہگار کی حصلہ کریں شرابی کو شراب سے روکیں تو اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائیں گا ہم اگر کسی کی مدد کریں گے اللہ غیب سے ہماری مدد فرمائیں گا اللہ تعالی ہم سب کو کامل مومن بنا دیں